السلام علیکم زہیر احمد قاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلی ویڈیو میں ٹائپنگ کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا آج کی ویڈیو میں ٹائپنگ سے متعلق کچھ اور ضروری اور اہم باتیں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ کورل ڈرا سے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو جب آپ کورل ڈرا میں ٹائپنگ کرنا چاہیں تو ٹول باکس میں سے ٹیکس ٹول کو اٹھا کر اپنے پیج پر آہستہ آہستہ ڈریک کر لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق باکس بنا لیں اس ٹول کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اے بنا ہوا ہے جب آپ اس ٹول کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو پلس کا مارک اور اس کے نیچے اے لکھا ہوا دکھائی دے گا آپ اس ٹول کی مدد سے اپنی ضرورت کے مطابق ایک باکس بنا لیں اس باکس کے چاروں طرف چھے نقطے بن جائیں گے اور درمیان میں اوپر نیچے دو نشان اور ہوں گے جن کی مدد سے آپ باکس کو اوپر یا نیچے سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ کو باکس کے بلکل شروع میں لیفٹ سائیڈ میں ایک چھوٹی سی لائن دکھائی دے گی اسے کرسر کہا جاتا ہے اس کی مدد سے ہی آپ اپنا میٹر ٹائپ کر سکیں گے آٹومیٹک طریقے سے آپ کا پیج ہنڈرڈ پرسنٹ دکھائی دیتا ہے اگر آپ ٹائپ کرنے سے پہلے ایف فور کا بٹن دبا لیں تو آپ کا پیج پوری سکرین پر پھیل جائے گا اور بجائے ہنڈرڈ پرسنٹ کے دو سو سولہ پرسنٹ دکھائی دے گا اب آپ کو ٹائپنگ کرنے میں مزید سہولت ہوگی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ٹائپ کرتے وقت کوئی لفظ بار بار لکھنا پڑتا ہے مثلا آپ اپنے شہر کے اسکولوں کی ایک لشت تیار کرنا چاہتے ہیں اس میں لفظ شہر مزفرنگر صوبہ اتر پردیش بار بار لکھنا ہے ایسی صورت میں کورل درا آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس لفظ یا عبارت کو ٹائپ کر لیں پھر کرسر کی مدد سے اس عبارت کو سیلیکٹ کر لیں اب مینو بار میں جائیں اور کاپی پر کلک کر دیں اب دوسرے اسکول کا نام لکھیں اور پھر مینو بار میں جا کر پیسٹ پر کلک کر دیں آپ دیکھیں گے کہ اس کمانڈ کا استعمال کرنے پر وہ عبارت خود بخود لکھی جا چکی ہے اس کے لئے ایک شارٹ کمانڈ بھی ہے کاپی کرنے کے لئے آپ اپنے کی بورڈ میں سے کنٹرول سی کا بٹن دبا دیں کاپی ہو جائے گی اب جس جگہ پیسٹ کرنا ہے یعنی جہاں عبارت لکھنی ہے وہاں کنٹرول وی دبا دیں آپ کی عبارت پیسٹ ہو جائے گی اس کمانڈ کی مدد سے آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عبارت آپ نے پہلی یا دوسری لائن میں ٹائپ کر دی پھر خیال آیا کہ یہ عبارت تو مضمون کے بلکل آخر یا درمیان میں لکھنی تھی ایسی صورت میں آپ اس عبارت کو سلیکٹ کر کے مینو بار میں جائیں اور کٹ پر کلک کر دیں ایسا کرنے پر وہ عبارت اس جگہ سے کٹ جائے گی پھر جس جگہ وہ عبارت لکھنی ہے وہاں کرسر رکھ کر مینو بار میں جائیں اور پیسٹ پر کلک کر دیں عبارت اس جگہ پیسٹ ہو جائے گی اس کی شارٹ کمانڈ بھی ہے آپ کٹنے کے لیے کنٹرول ایکس اور پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول وی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم